اختتام ہفتہ پوری دنیا کی نظر ایران پر مرکوز تھی جس نے اعلانیاں جوابی کا روائی کرتے ہوئے اسرائیل پر بھرپور حملہ کیا اور یکم اپریل کو دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا بظاہر حساب برابر کر دیا اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے لیڈر رضا زاہدی سمیت بارہ افراد جابہ ہو گئے تھے خطے کی تاریخ میں پہلی بار ایران نے اپنی سرزمین سے کئی ممالک کی سرد عبور کر کے اسرائیل پر برہ راست حملہ کیا نیو یک ٹرائیمز کے مطابق تہران کی نے تلویب کے جانب ایک سو پچیاسی ڈرونز چھتیس کروز میزائل اور ایک سو دس بیالسٹک میزائل فائر کیے جبکہ اسرائیل نے بھی اپنا زبردست دفاع کیا اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے اور عالمی میڈیا تصدیق کرتی ہے کہ ایران، اراق، شام اور اردن سے گزرنے والے متعدد ایرانی وار ہیڈز اسرائیل کا دفاعی حصار پار کرنے میں ناکام رہے